احمد اور اقبال دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے احمد بی اے پاس تھا جبکہ اقبال کی تعلیم صرف آٹھویں کلاس تک ہوئی تھی ایک بار اقبال کو ایک سرکاری دفتر میں جانا تھا وہ وہاں جانے لگا تو احمد بھی اس کے ساتھ چلا گیا دونوں اس دفتر میں پہنچے احمد نے دیکھا کہ اقبال وہاں پر مسلسل انگلش بول رہا ہے جب دونوں باہر نکلے تو احمد نے کہا کہ تم بالکل غلط سلط انگریزی بول رہے تھے میں تو کبھی اس طرح بولنے کی حمد بھی نہیں کروں گا اقبال کو احمد کی اس تبصرے سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو اقبال نے مزید کہا کہ تم اگرچہ بی اے ہو اور میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر دیکھ لینا کہ میں انگریزی بولنے لگوں گا اور تم کبھی نہ بول سکو گے اس واقعے کو ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اقبال کے الفاظ سو فیصد درست ثابت ہوئے ہیں احمد آج بھی وہیں ہے جہاں وہ اس وقت تھا مگر اقبال نے اس مدت میں زبردست ترقی کی ہے وہ اب بے تکلف انگریزی بولتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کی گفتگو میں زبان کی غلطی پکڑ سکیں اقبال کے اس جرت مندانہ مزاج نے اس کو بہت فائدہ پہنچایا ہے اس سے پہلے شہر میں اس کی ایک معمولی دکان تھی مگر آج اسی شہر میں اس کا بڑا کارخانہ قائم ہے غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو یہ فکرہ اس کے اپنے حق میں سو فیصد درست ثابت ہوا اقبال کے اس طریقے کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات سے ہے موجودہ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو حسلہ رکھتے ہیں جو بے دھڑک آگے بڑھنے کی حمد رکھتے ہیں جو خطرہ مول لے کر اقدام کرنے کی جرت رکھتے ہوں اس دنیا میں غلطی کرنے والا ہی صحیح کام کرتا ہے جس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں اس سے غلطی نہ ہو جائے وہ زندگی کی دور میں پیچھے رہ جائے گا اس کے لئے آگے کے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں ہے غلط بولو تاکہ تم صحیح بول سکو گھر 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 گھ